پیغام ترازی کی نشست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شین فان اللہ بھی علیم چوتہ پارہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کر دو نیکی کو نہیں پاسکتے یعنی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو نہیں خرچ کرو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں صحیح بخاری کتاب الوکالہ کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر دوہزار تنسو اٹھارہ ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ میں سب سے مالدار صحابی تھے جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا بیروحا میرا باغ ہے خجور کا آپ اس کو قبول کر لیں اللہ کی راستے میں محبوب ہے اپنا باغ دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک مالن رابحن ذالک مالن رابحن یہ بہترین سودا ہے یہ بہترین سودا ہے یہ بہترین مال ہے یہ بہترین مال ہے کیا خوب مال ہے کیا خوب سودا ہے بخ ذالک مالن رائحن ذالک مالن رائحن کیا خوب سودا ہے کیا خوب سودا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشداروں میں یہ باغ کو تقسیم کر دو اور انہوں نے اپنے چچا کے لڑکوں میں مامو کے لڑکوں میں باق کو تقسیم کر دیا اپنی محبوب چیز دے دی تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے آپ خرچ کریں گے آپ کا فائدہ سب لوگ خرچ کریں گے سب کا فائدہ اور کل قیامت کے دن نیکیاں کام آئے گی آپ غور کیجئے روح روحانیت کو تازگی ملتی ہے ان چیزوں سے اگر ہم اور آپ نیک عمل نہیں کریں گے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل سکتی ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے آمین اب اس کے بعد غور کیجئے خانِ کعبہ کے بارے میں آیا ان اول بیتی مضیع للناس لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكُمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ بَقْقَة میں مکہ شہر جہاں پہلا گھر ہے خانِ کعبہ ہے بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے وہ پوری دنیا کا بیچ ہے وہ سینٹر ہے مبارک جگہ ہے وہ بہت ساری نشانیاں ہیں اس کے اندر جو اس کے اندر داخل ہو گیا آمن و شانتی میں ہیں اس کے بعد حج کے بارے میں آیا آیت نمبر سنتانوے میں وَلِلَّهِ الْاِنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ جس کے پاس طاقت و حج کی تو چاہیے کہ جائے جو اس کا انکار کرے گا تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے تو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اللہ نے اگر مال دیا وسائل دیا ہے تو ضرور جائیے وہاں دیکھئے کیا روحانیت ہے حج ایک سالانہ کانفرنس ہے لوگوں کے ملنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں کیا کالا کیا گورا کیا عربی کیا عجمی کیا مالدار کیا فقیر کیا بادشاہ کیا امیر ہر ایک کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ دعا کریں اے اللہ جو حاجی نہیں ہے تو ان کو حاجی بنا دے اے اللہ جو حاج کر چکے ہیں دوبارہ ان کو حاج کی توفیق دے آمین اب آئیے غور کریں کہا جا رہا اے ایمان والو اللہ سے درو جیسا کہ اللہ سے درنے کا حق ہے اور مرنا اسلام کی حالت میں مرنا تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے اس لئے میرے بھائیو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پکرے آمین اب آگئے آیت نمبر 103 ہے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاملو جدائی مت پیدا کرو اور اللہ کی رسی قرآن کریم ہے قرآن کریم ہمارے سارے اختلافات کا حال ہے سارے مسائل کا حال ہے پوری دنیا کے مسائل کا حال ہے قرآن سے جڑ جائیے مسئلہ حل ہو گیا قرآن کو فیصلہ کرنے والا مان لی جائے مسئلہ حل ہو گیا کیا ہو رہا ہے ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک جدائی پیدا کرنے سے تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِبَعْدِ مَا جَاهُمُ الْبَيَّنَاتِ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا حق آ جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے جدائی کی وہ لوگ الگ الگ ہو گئے ایک ساتھ نہیں رہے تو منع کیا جا رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن کو ایک ہونا چاہیے ایک جسم ہونا چاہیے آج وہ قوم کہاں جا رہی ہے ایک دیوار کی طرح ہونا چاہیے آج وہ قوم کس چیز پر عمل کر رہی ہے آئیے ایک ہو جائیے قرآن کو پکڑ لیجئے قرآن کے حساب سے چلئے حدیث کے حساب سے چلئے ہم سب کا فائدہ ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دے حدیث سے جوڑ دے ہم لوگوں کو ایک بنا دے نیک بنا دے آمین اب آگے تذکرہ ہو رہا آیت نمبر 110 ہے سورہ العمران میں کہ تم لوگ بہتری نمت ہو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان لگتے ہو بہتری نمت ہے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ بہتری نمت دوسرے لوگ ہیں جی نہیں حالہ چاہ جیسے بھی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے زلط میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں حق پرستوں کی اگر کی تونے دل جوئی نہیں تانہ دنگِ بدکِ مسلم کا خدا کوئی نہیں میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے نبیوں والا کام کرنے کی ذمہ داری علماء کی ہے یہ ہمارا مشن ہے پیغام پہنچنا چاہئے لوگوں کے لئے نکالے گئے ہیں بلائی کا حقم دینا برائیوں سے رکنا اور ایک اللہ پر ایمان لکھنا اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے زلط ان کے بطاری ہے رسوہ کیے جا رہے ہیں ہاں مگر اللہ کے رحم و کرم پر اور لوگوں کے رحم و کرم پر ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اللہ کے رحم و کرم پر اسلام خبول کر لیں یا جزیہ دیکھ رہے ہیں یا لوگوں کے رحم و کرم کا مطلب یہ یہودی لوگ کا فائدہ ہوگا کیسے یا کوئی مسلم ملک والا عام آدمی بھی کہے جی یہ ہمارے امان میں ہیں تو رہنے دینا پڑے گا یا دوسرے جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں جیسے آج اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے جرمنی ہے انگلینڈ ہے انہی لوگوں کے بلبوتے تو اسرائیل کے اندر یہودیوں کے حکومت قائم ہے اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہیں گئے جب اللہ چاہے گا ختم کر دے گا اور ایک بڑی آزمائش ہے یہودیوں نے نبیوں کو مارا ہے رسولوں کو مارا ہے اللہ کے آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سکتے ہیں اس لئے لوگوں کو مار رہے ہیں اس کے بعد امان والوں سے کہا جاتا ہے یا ایوہ اللہین آمنوا لاتکتخذوا بطانت من دونکم لا یالونکم خبالا وَدُّ مَعْنِتُمْ قَبَّدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنَ فُوَاهِهِمْ وَمَعْتُخْفِ صُدُورْهُمْ اَكْبَرَ آئے امان والو تم مومنوں کے علاوہ کسی کو جگری دوست مت بناو یعنی اسلام کے سلسلے میں ظاہری طور پر تو ہو سکتے ہیں اسلام کے دعوت دینا ہے کیونکہ وہ لوگ کچھ ہوتے ہیں تم کو اگر تکلیف ہوتی ہے اور اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں تمہاری تواہی میں کوئی قصر اٹھا کے نہیں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ دکھ میں پڑے رہو اور ان کی عداوت تو ان کے زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے کبھی کبھی اسلام کے خلاف بولتے بھی رہتے ہیں جو دل میں ہے وہی زبان پر بھی نکل آتا ہے آپ دیکھ لیجئے تو مسلمانوں کو اگر تکلیف ہو تو دشمنوں کو جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے خوش ہوتے ہیں کبھی کبھی زبان پر آ بھی جاتا ہے کیا ہو رہا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی جو باتیں ہیں اس سلسلے میں جو راز ہیں اس سلسلے میں تم جگری دوست مت بناو اس کے بعد آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 175 تک 55 آیتوں میں غزو اہد کا تذکرہ ہے تو تین ہجری میں ہوا صحابے کرام ستر صحابے کرام شہید ہوئے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلتے ہوئے نظر آنے لگی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانے میں مسلمان نہیں تھے کافروں کی طرف سے کمانڈر تھے اور انہوں نے حملہ کیا مسلمان آپس میں لڑنے لگے گھورا گئے پاؤں اکھڑ گئے اس میں زیادہ نقصان ہوگا اسی کا تذکرہ ہے اور کئی آیتوں جب اس کا تذکرہ ہوگا بیچ میں کچھ چیزیں بھی آ جائے گی جیسے سود کے بارے میں آیا اے ایمان والو تم سود کو زیادہ کر کے مت لو یعنی سودی کاروبار مت کرو منع کیا جارہا اللہ اس کے رسول کی بات مانو شاید کہ تم پر رحم فرمائے اب آگے یہ آرہا کہ بخشش کی طرف مغفرت کی طرف جلدی کرو نیک لوگوں کے بارے میں آیا اللہزین ینفقون فی الصراء والدراء والقاظمین الغیز والعافین آنی الناس واللہو جو حب المحسنین نیک لوگ وہ ہیں جو تنگی میں اور اچھے دنوں میں خرچ کرتے ہیں والقاظمین الغیز گصے کو پی جاتے ہیں گصہ آ جانے ہی سے تو مسائل پیدا ہو جاتے آدمی کسی کا قتل کر دیتا ہے پہلے زبان چلتی ہے پھر ہاتھ پھر لات پھر گھوسا گصے میں آدمی لال پیلا ہو جاتا ہے کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے کسی کو مار دیتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے اور گصے کا نقصان خود کا ہوتا ہے گصہ کبھی بھلائی لے کر نہیں آتا آدمی طلاق دے دیتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی کے لیے گصے میں سونا خرید کے لیے آئے کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا نا والعافید یعنی ناس نیک لوگ وہ ہیں جو ماف کر دیتے ہیں میرے بھائیو اگر ماف کرنے کی صفت پیدا ہو جائے تو کتنے کیس جو فیملی کوٹ میں پڑے ہوئے وہ حل ہو جائے آپس میں بیٹھ کے حل کر لیجئے اپنے اندر لیا اجاب ہی میں نے ماف کیا اللہ کے لیے ماف کیجئے شب قدر میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں اللہم انکا عفوون تحب العفو فافو انی اے اللہ تو ماف کرتا ہے مافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی ماف فرما اللہ سے تو بول دے کہ اللہ ماف کر دے تو کیا ہم اور آپ کسی کو ماف نہیں کریں گے میرے بھائیو یہ صفت اگر پیدا ہو جائے تو خاندان بنے کے بنے رہے ہیں خاندان میں اختلاف نہ ہو بھائیوں میں اختلاف نہ ہو اختلاف ہو بھی گیا تو مل جائیں بہت ساری کیس پڑے ہوئے ہیں ماف کرنا سیکھئے کیس کو اٹھا لیجئے نیک بندے وہ ہیں جب برائی سزد ہو گئی اسرار نہیں کرتے فوراں توبہ استفار کر لیتے ہیں آگے آیا آیت نمبر 149 میں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمَ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم گھوراؤو نہیں تم غمگین نہ ہو تم ہی سر بلند رہو گئے شرط ہے مومن منکر ہو اگر ایمان میں ہم پکے ہو جائیں اگر صحابے کرام جیسا ایمان ہو جائے ان کے قریب ہم پہنچ جائیں تو دنیا کے کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے فَإِنْ عَامُنُوا وَمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقْ فَسَيَقْفِقُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 137 تم لوگ ایمان لائے جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے تو تم ہدایت پر ہو اگر نہیں مانے تو گھاٹے میں فَسَيَقْفِقُهُمُ اللَّهُ اللہ ان لوگوں کے لئے کافی ہے یہی آیت پڑھتے ہوئے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہو گئے خون کا دھبا جو ہے وہ اس مصحب پر پڑھا جب یہی آیت پڑھ رہے تھے تو میرے بھائیو معاف کر دینا اچھا ہے میرے بھائیو غور کیجئے دیکھئے ایمان میں اگر پکتے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے اگر اللہ نے کہا وَطِلْكَ لَيَّا مَنُوْ دَعْوِلُهَا بَيْنِ النَّاسِ یہ ایام ہے جس کو ہم پلٹتے رہتے ہیں گزوِ بدر میں تمہاری فتح ہوئی گزوِ اہد میں اللہ نے آزمانے کے لئے ایسا کیا ہے بازی پلٹ گئی اللہ دیکھنا چاہتا ہے اسی درمیان میں اڑ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا آیت نمبر 144 وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهُ رَسُولِ قَدْ خَلَجْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِمَّا تَعُقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ وَمَيَّنْ قَلِبَ لَا عَقِبَهِيَ فَلَيْا دُرَّ اللَّهَ شَيْعَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ پلڑ جاؤ گے جو بھی پلٹے گا اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا دیکھو کس طریقے سے ہم نے غزب و بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے تین ہزار فرشتے آئے پانچ ہزار تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے صبر سے کام لینا بلاخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اونگ ڈال دی جنگ کے میدان میں ہے یہ شانتی کی دلیل ہے آیت نمبر 169 پہ غور کیجئے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ لَكُنْ تَفَوْضًا غَلِيضًا الْقَلْبِ لَنْفَوْضُ مِنْ حَوْلِكُ فَعْفُعَنْهُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ وَشَاوِرٌ فِي الْعَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَتَوَقِّلِينَ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لئے نرم دل ہیں اگر آپ سخت ہوتے یا بد زبان ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے ہڑ جاتے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ دل کا بھی نرم رہے اور زبان کا بھی نرم ہو اگر زبان سے ہم تکلیف دے رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور جو آدمی سخت دل ہوتا ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے ایک دائی کے لئے ضروری ہے کہ وہ زبان سے لوگوں کا دل مولے اور دل کے اندر اس کو نرمی رہے تڑپ رہے لوگوں کو تکلیف پر وہ تڑپ جائے لوگوں کو کانٹا چھوے تو اس کی چھوان اپنے اندر محسوس کرے یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے کانٹا چھوے کسی کو تو ترپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اب آگے کے آیت پر غور کیجئے آیت نمبر 160 اینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَاِنْ يَخْزُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي أَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَتَوَكَّرِ الْمُؤْمِنُونَ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر حاوی نہیں ہو سکتا اور اگر اللہ تعالی چھوڑ دے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا مومن آدمی کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نمبر 164 میں اللہ کا احسان یہ ہے کہ مومنوں میں سے ایک رسول کو بھیجا اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں جنات اور فرشتوں میں سے نہیں ہیں پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو روزی ملتی ہے اللہ ہی کو معلوم ہے پھر آگے آیت نمبر 173 بغور کیجئے اللہ نے کہا دیکھو چند لوگ جمع ہو گئے تم کو تکلیف پہنچائیں گے تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے مومن کو کبھی نہیں خبرانا چاہیے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا ہوں کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے نقصان خود ان کا ہے وہ لوگ اللہ کو تکلیف نہیں دے سکتے پھر آگے یہ بیان کیا جارہا ہے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں سیتو وقون اما بخلو بھی یوم القیامہ کل قیامت کے دن یہی مال گلے میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا پھر آگے یہودیوں کا تذکرہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی فقیر ہے ہم مالدار ہیں اللہ مانگ رہے ہیں نعوذ باللہ جب وہ لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو کیا مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے جی نہیں رسولوں کو نہیں چھوڑا تو کیا توہید والے کو چھوڑ دیں گے جی نہیں آیت نمبر 185 بغور کیجئے کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَوْمَا الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْبِعَانِ النَّارِ وَاتْخَرَوْا جَنَّةَ فَقَدْ فَاظْ وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے اور کل قیامت کے دن تو لوگوں کو پورا پورا بدلہ ملے گا دنیا میں کیا تھوڑا بہت مل سکتا بڑی کامیابی کیا ہے اور سب سے بڑی کامیابی جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب آج کل لوگ کیا بولتے ہیں جس کے بعد گاڑی ہو بنگلہ ہو مکان ہو کاروبار ہو نام ہو وہ کامیاب نہیں جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں چلا جائے وہ کامیاب عمل حیات الدنیا اللہ مطاہ الغرور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامانے آیت نمبر ایک سو چھاسی بہت غور کیجئے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَنْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكْوَدًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتْتَقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تم کو آزمائے جائے گا تمہارے مال میں تمہارے جانوں میں تم سنو گے اہلِ کتاب سے مشرکوں سے تکلیف والی باتیں آج کچھ میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف والی باتیں سنائے جاتی ہے اسلام پر اطراز کیا جاتا ہے مسلمانوں پر اطراز کیا جاتا ہے ایسے حالات میں کیا کرنے گا صبر کرو تقویٰ کے زندگی اختیار کرو یہ پکتے کاموں میں سے ہے آیت نمبر 188 پر غور کیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا لیکن پھر بھی انہی کی تعریف ہونی چاہیے ہاں انہوں نے کام کیا ہے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کام نہیں کیا لیکن تعریف پسند ہے ڈرنا چاہیے اس کے بعد آیت نمبر 190 سے 200 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے غور کیجئے بہترین آیتیں ہیں تمام آیتیں بہترین ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں دن اور رات کے آنے جانے میں اقل مندوں کے لئے نصیت ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا تو سائنٹسٹ وہ ہے جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کو جان لے غور و فکر کر لے توحید پر آ جائے ایک اللہ کو مان لے اے اللہ تُو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا کروٹ بھی بدلنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں تو اصل ہے غور و فکر کرنا انسان آسمان پر چلا گیا چاند پر چلا گیا زمین کے تاہ پر چلا گیا لیکن کس نے بنایا ان چیزوں کو افسوس ہے کچھ لوگ نہیں جان سکے کچھ لوگ جان لیے اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے دعاوں کا ذکر ہے اے ہمارے رب ہم نے سنا ایمان والا پکار رہا تھا تو ہم ایمان لے آئے کہ آمد کے دن رسوہ نہ کرنا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نیک عمل کرے چاہے مرد ہوئی عورت اللہ سب کو بدلہ دینے والے ہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ کہ ارے اللہ نے ان کو دولت دے رکھی ہے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں پوری دنیا مٹھی میں ہو گئی ہے چند لوگوں کے ہاتھ میں دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کافروں کو دے رکھی ہے کیونکہ یہ دنیا ہی ان لوگوں کے لئے جنت ہے تو آپ دھوکے میں نہ آئیے افسوس مت کیجئے پھر اس کے بعد تو موت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بری جگہ ہے فراخیر میں کہا گیا آیت نمبر دو سو جو آخری آیت ہے ایمان والو صبر کرو صبر کی تلقین کرو جمع رہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے صابر و شاکر بنائے آمین اب اس کے بعد سورہ نساء سورہ نمبر چار کی چند آیتیں ہیں سورہ نساء سورہ نمبر چار کے اندر ایک سو چھہتر آیتیں ہیں یہ بھی مدنی سورہ ہے پوری قرآن مجید میں تین سورتیں ہیں اسی لیے جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں سورہ نساء نسامانِ عورتیں پوری قرآن مجید میں آپ کو ایک بھی سورہ مردوں کے نام کی نہیں ملے گی جیسے سورت الرجال ہاں الگ الگ نام سے ہے عورتوں کے نام سے بھی جیسے سورہ مریم مردوں کے نام سورہ یونود سورہ ابراہیم سورہ محمد لیکن تمام کا ذکر ہو ایسا نہیں ہے تو پوری قرآن مجید میں تین سورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں جیسے سورہ نساء سورہ نمبر چار سورہ نور سورہ نمبر چوبیس اور سورہ احزاب سورہ نمبر تیس تو چند آیتیں آج ہیں اعوذ باللہ بن شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چوتھے پارے کے اندر سورہ نساء کی چند آیتیں ہیں یہاں اللہ تعالی نے لوگوں سے کہا اپنے رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے بعد آگے ہے میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ ان دونوں سے یعنی آدھوں ہوا سے وَبَسَّ مِنْ هُمَا رِجَالًا قَثِرًا وَنِسَاءًا اللہ تعالی نے ان دونوں سے مرد اور عورت پیدا کیے پھر آگے کہا اللہ سے ڈرو تساءلون ابھی والارحام وَتَقُ اللَّهَا اللَّذِي تساءلون ابھی والارحام اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم لوگ مانگتے ہو اور رشتہ ناتے کا خیال لکھو رشتہ ناتے کاٹنا دیکھ لئے یہ عام بات ہے رشتہ داری ہم سب پر بھاری ہوتی جا رہی ہے مطلب کی دنیا ہوتی جا رہی ہے رشتہ ناتے کا خیال لکھئے آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر تینہ اور چار میں اس کے اندر یہ کہا گیا نکاح کے بارے میں اللہ نے اگر آدمی کو یہ طاقت دی ہے وہ انصاف کر سکتا ہے تو کہا جا رہا ہے دو سے تین سے چار سے نکاح کر لو ورنہ ایک ہی ہے بہتر ہے تمہارے لئے پھر اس کے بعد کہا تم مہر دے دو مہر ادا کرو آج کل لوگ زیادہ بانت تو دیتے لیکن دیتے نہیں پہلی رات میں بول دیتے ہیں ماف کرنا جی نہیں حق ہے ادا کرنا پڑے گا پھر وہ عورت خوشی خوشی دے دے تو کھا سکتے ہو اس کے بعد یتیموں کے بارے میں کہا گیا سورہ نساء کے آیت نمبر دس میں کہا گیا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے اب اس کے بعد آیت نمبر گیارہ بارہ اور آخری آیت آیت نمبر ایک سو چھہت میں میراس کے بارے میں ہے مال کو تقسیم کرنے کے بارے میں یوسی کم اللہ کی اولادکم لدھکرے مسل حد دل ان سے یین تو مردوں کے لئے کہا جارہا اللہ تعالیٰ تم کو وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں مردوں کے لئے حصہ ہے عورتوں ایک مرد دو عورت تو اصل میں یہاں عورتوں کو اہمیت دی گئی ہے تو اس میں مسائل ہے اس کو تفصیلی ذکر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اب ہم آخری پیج میں آگئے چونتے پارے کے آخری پیج میں ہے آیت نمبر انیس ہے تو تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اگر تم اسے ناپسط کرتے ہو تو ہو سکتا ہے دوسری چیز ایسی آجائے جو تمہیں بھری لگے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں ہے خدرت کی کارخانے میں تو اس لئے اچھے طریقے سے رہنا ہے ان کا خیال لکھنا ہے ان کی عزت کرنی ہے عزت کریں گے عزت ملے گی اب آخری آیت جو ہے اس کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے نکاہ نہیں ہو سکتا چونتے پارے کے آخری آیت ہے آیت نمبر تیس اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ان لوگوں سے نکاہ جائز نہیں ہے نکاہ نہیں کر سکتے بس ایک کا تذکرہ پانچیوہ پارے کے بھی شروع میں تو مناسب یہی ہے کہ پانچیوہ پارے کے خلاصے میں ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہ چونتے پارے کے مناسبت سے پیغام ترابی میں یہ چند پیغامات تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے قرآن کو سمجھنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ